اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جن ڈیو سٹیج کی آئیے خیزر ڈالتے ہیں آج کی اہم فبروں پر عوامی نیشنل پارٹی زلالہ کی مروت کا ایک اہم اجلاس زلہ دفتر میں منقید ہوا جس کی صدارت زلی صدر ملک علی سرور خان نے کی جبکہ اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رحمہ ملک ریاض خان اور زلی تنظیم صوبائی کانسل ممبرز تمام تحصیلوں اور زیلی تنظیموں کے اہدے داروں ورکروں نے کسی اعتادات میں شرکت کی تمام ذمہ داروں نے باچہ خان بابا کی سوچ و نظریہ پر بحث تنظیمی امور اور آنے والی الیکشن سے مطلق مفید تجاویز پیش کی شرکہ اجلاس نے الیکشن میں بھرپور کردار ادا کرنے پر ہر ممکن جانے و مالی قربانی دینے کا حد کرتے ہوئے زلی صدر ملک سرور خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور غیر فعال تنظیموں کا فعال کرنے کمزور کو مضبوط کرنے پر بھی مشاورت کی گئی زلی صدر ملک علی سرور خان نے تمام مہدداروں ورکروں کو اپنے اپنے ویلیج کونسلوں میں عوامی رابطہ مہم میں تیزی لانے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ اے این پی واحد پارٹی ہے جو ہمیشہ صوبے بلخصوص پشتول فاہ کے حقوق کے حصول ترکی اور کشحالے کے لئے ہر فارم پر کھڑی ہے انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کو صفر قرار دیتے کہا کہ گزشتہ دس سالوں سے برسر اقتدار رہنے والی پی ٹی آئی حکومت نے صوبے پشتون قوم کو فائدہ کی بجائے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور قوم کو بد امنی اور مہنگائی کے توفے دیتے ہوئے بد انتظامی کے توفان سے دوچار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پشتون قوم بیدار ہے تمام حلقوں پر پارٹیوں میں اتفاراں کھڑا کریں گے اور آنے والی الیکشن میں پشتون قوم کی طاقت سے پی ٹی آئی سے چھٹکارہ حاصل کریں گے اس لیے اے این پی نے پی ٹی ایم یا دگر جماعتوں کا سہارا لیے بغیر تمام طرح تیاریاں شروع کر دی ہیں جب بھی الیکشن ہوگا ہم مقابلہ کے لیے تیار ہوں گے اور قوم کی طاقت سے کامشاہ بھی حاصل کریں گے